اچھا دو آج آپ کو میں یہ سٹائلنگ کا بہت آجتے ہوں سٹائلنگ ہمیں کیسے کریں گے پیج میں نے بنائے ہوئے نیو ڈاچ پیس پی اس میں سٹارٹ کرتی در ایک ہیڈنگ لگا لیتی ہے ہیڈنگ کا ٹیک ایچ پن کا لکھ لیتی اس کے بعد ایک ڈیو ٹیک لگاتی ہے ڈیو کسی بھی سکرین کے سیکشن کو کور کرنے کیلئے ڈیپ کم ٹیک لگاتی ہیں اس میں ایک ہم فارم بنا لیتی ہیں فارم میں خوش لیبلز اور فیلز ویرا بنائیں گے یہ جو پلیس اولڈر کے ادھر ٹیک ہوتے ہیں نا پلیس اولڈر کے اٹریبیوٹ جو بھی ادھر ہم لکھیں گے نا وہ جو ہماری انپوٹ فیلڈ ہوگی ہیں اس میں ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ سیدھر لکھ لیے انٹر یوزر نیم نا تو یہ ہمیں اس فیل میں نظر آئے گا اس کوئی میں ایک اوپی پیسٹ کر لیتا ہوں اگر نہیں چین کرتا بس یہ ایسی ہوں گے جس آپ کو بتانے کیم سٹائلنگ کیسے کریں گے اس کے بعد دیکھ یہ ایک بٹن ہم بنا لیتے ہیں کیا کہ سیمپل ایک پم بنائے اوپ اس کے ایڈنگ بیرا بنا لیے اس کو اب ادھر چک کر لیتے ہیں اب اس کی سٹائلنگ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ جو بای ڈیفالٹ ہمیں نظر آ رہے وہ اس طرح نظر آ رہے اب اس کی کرنی ہم نے سٹائلنگ کرنی ہوں ٹھیک ہے سٹائلنگ کے لیے پہلے تو ہم یہ اوپر میں نے ایک اور فائل بنا ہوا ہے مائے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس یہ جس فولڈر میں یہ والی فائل ہے نا تو ادھریں یہ دونوں مطلب اے کے فولڈر میں رکھ ہوں گے اس کے لیے جو پہلے ہم یہ ہیڈنگ ون کا جو ٹیگن اس کی سٹائلنگ کرتے ہیں ہیڈنگ ون کو سٹائلنگ کرنے کے لیے ہم لکھیں گے ایچ بن پر آگے کرلی بریسل لگا کدھر ہم کلر اگر چینج کرنے کے لیتے لکھیں گے کلر ایپل ٹو ریڈ ایسے لکھ لیے یا پھر ریڈ کی جو ہیکزر ڈیسیمل ویلیو ہوتی ہے مطلب بیش اور آگے کچھ نمبر سے ہوگا وہ ہم لکھیں گے تو اس کا ویلیو اس سے وہ بھی کم کر جائے گا یا پھر اسے اگر آپ کو ویلیو نہیں اچھے ٹو ڈیریکٹ اسے ریڈ لکھ لیا بلیک لکھ لیا یہ بھی اسے بھی چل جائے گا اس کو ہم الائیمنٹ کرتے ہیں یہ بلکل لیفٹ پہ ہے ٹھیک ہے یہ جو لیفٹ پہ الائن ہے اس کو الائن ہم سینٹر کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم لکھیں گے ٹیکسٹ الائن سینٹر ٹھیک ہے یہ کم کریں گے تو اس کی سٹائلنگ ہو جائے گی بلکہ اس کو یہ فائل ہم نے کین اس فائل کو ادھر ہم نے لنک بھی کرنا پڑے گا لنک کرنے کے لیے ہم ٹیک لگیں گے لنک کا اور اس فائل کا آگے نیم ادھر دے دیں گے اس فائل کرنے میں میسٹائل.css اب اس کو ریفریش ہم کریں گے تو یہ سینٹر میں بھی ہوگے اور اس کا کلر بھی ہوگے چینج ہوگے اب ہم اس فارم کی سٹائلنگ کرنے میں فارم کی سٹائلنگ کرنے کے لیے یہ جو ہم نے ایک ڈیو بنائی ہے نا اس کو ہم آئی ڈی دے دیتی ہیں ایڈی اس لیے ہوتی ہے کہ کسی کو ایک الگ ایڈنٹیٹی دے رہی ہوتی ہے کہ مطلب یہ ڈیو تو بہت ساری در ٹیک زویر ہو سکتی نا تو کسی سپیسپیک کو ہم نے سٹائلنگ اس کے کرنے میں سپیسپیک چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کو ہم آئی ڈی دے دیں گے یا پھر کلاس دے دیں گے آئی ڈی کے لیے لکھیں گے اس سے آئی ڈی ایکول ٹو پھر آئی ڈی کا نیم لکھ لیں گے در ہم لکھ لیتی ہیں مائے فارم کچھ بھی ہم نیم دے سکتے ہیں یا پھر دوسرے ہوتے کلاس ایکول ٹو مائے فارم ہم در آئی ڈی دیتی ہیں ان میں اتنا کچھ ڈیفرنس پہ رہے نہیں گے یہ آئی ڈی اور فارم میں بس ادھر اس میں اتنا ڈیفرنس اگر آپ کلاس یوز کریں گے تو ادھر آپ لکھیں گی ڈاٹ مائے فارم لیکن ہم نے آئی ڈی جوز کی نا آئی ڈی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہیش ایش آئی ڈی کے لیے یوز دیتے ہیں اور ڈاٹ کلاس کے لیے یوز دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ یہ بھی بالکل لیفٹ پہ در آ رہے ہیں اس کو پہلی تو ہم کرتے ہیں کہ در سنٹر میں الائن کر لیتے ہیں سنٹر میں الائن اس کو کرنے کے لیے ہم لگائیں گے مارجن لیفٹ کہ مطلب یہ بالکل لیفٹ پہ ہے نا تو اس کو لیفٹ سے مارجن مل جائیں لیفٹ سے اس کو سپیس مل جائے کچھ ہم کتنا کہہ دیتے ہیں اس کو ہم کہہ دیت سکتے ہیں یا پھر پکزل میں بھی دے سکتے ہیں پکزل یہ جو چھوٹے چھوٹے سکرین میں جو ڈاٹس بنی ہوتے ہیں وہ ایک پکزل ہوتے ہیں تو اس کو پکزل میں بھی اس کی ادھر ویلیو دے سکتی ہے اور پرسنٹ میں بھی دے سکتی ہی اس کو مارجن لفٹ دے دیئے اور کچھ مارجن تھوڑا سا ٹاپ بھی دے دیتے ہیں جب پرلہ اب یہ ٹاپ سے بھی سپیس مل جائے ٹاپ سے دینے کے لیے ادھر ہم لگیں گے مارجن ٹاپ رسکو ہم دے دیتے ہیں فائی پرسن اس کا بیگراؤن کو چین کرتے ہیں بیگراؤن کے لیے بیگراؤن کی پاپٹ ہی ہم لگیں گے رید رہا ہو گے اس کی ویلی ہو جائے گی بیگراؤن بیلیس کو دنے دیتے ہیں پینک اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ فارم کے سپیلنگ ادھر اگل میں تو یہ ادھر ہو گئے اس کو تھوڑا سا ٹاپ سے بھی سپیس مل گئی اور ادھر لیفت سائیڈ سے بھی جو اس کو مارجن لیفت ہی ہے وہ بھی اس کو سپیس مل گئے لیکن یہ پورا رائٹ والے ایریاس نے کور کیا ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ رائٹ والے سارے ایریاس نہ کورا کریں کچھ سپیس پیک سپیس یہ کور کریں تو اس کے لیے اس کو ہم تو اس کام کے لیے ہم اس کو ادھر دے دیں گے وٹ دے دیں گے کہ کچھ وٹ ہم دیفین کرتے ہیں وٹ کیلئے ہم ادھر لکھیں گے کہ وٹ کہ مطلب یہ کتنا ہے اس کی سپیس اس نے کور کریں گے تو وٹ اس کو ہم دے دیتے ہیں 30% 30% وٹ دے کے ہم اس کو ابجیک کر لیتے ہیں اس نے 30% کور کر لی اب یہ جتنا بھی یہ ٹیکسٹ مارے ہیں نا یہ بلکل کورنرز پہ آ رہے ہیں اب ہم اس کو اچھا دیں کہ یہ جو یہ ٹیکسٹ مارے ہیں نا یہ جو ہمارا کونٹینٹ ہے نا اس کو یہ ٹاپ سے بھی ہر سائٹ سے چھوڑی سپیس اس کو مل جائے تو سب سائٹ سے اس کو سپیس دینے کے لیے اس کو ہم دیں گے پیڈنگ ٹھیک ہے پیڈنگ دینے کے لیے پیڈنگ اٹیک پیڈنگ ہم رائیٹ سے بھی دے سکتے ہیں لرفت سے بھی دیکھ سکتے جیس ڈیریکشن سے ہم نے جیس سائٹ سے دینے ہوناUNG آدھاء رائیٹ لیفت موتم فکم دے سکتے ہیں اگر سب سائٹ سے دینے ہونا تو پھر ہم اس کو کر لیے گے ففٹین پیگزلaj ہم دے گی یہ نا یہ پیفتین سائٹ سے اس کا سپیس مل جائے گی ٹھیک ہے تو اتونسی بھی ہوگی اے رائیٹ سے بھی ایس چال ہوگی اب ہم اس کو کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری input fields ہیں ان کو ہم اس سیٹ پر شو کرتے ہیں یہ بالکل یہ right پر شو ہوں اور label ہمارا یہ ٹھیک input fields ہماری بالکل right پر ہوکے شو ہوں اب یہ بالکل ایک ساتھ میں شورین کو right پر کرنے تو right پر شو کرنے کے لیے input کے لیے input کا table کہیں گے input type equal to type equal to text اور اس کو float ہم کر لیں گے right کہ مطلب یہ کس سائٹ پر میں نظر آنا چاہیے کہ مطلب یہ جو input fields ہیں جن کے type text ہیں ان کو right سائٹ پر نظر آنا چاہیے یہ field لیس کی نہیں ہوئی چھو یہ در space تھی تھی space نہیں ہوگی input کے ساتھ بالکل سکر بیکرز کو ساتھ جوڑ کے لکھیں گے اس کو type ایدھر ہم نے بتایا input type equal to text مطلب یہ جو ماری input fields ہیں یہ والی جس جس کی type text ہے نا تو اس کو float کدھر کرلو left کرلو یہ float right کرلو کہ مطلب وہ right سائٹ پر میں شو ہونی چاہیے تو اسی کے تو یہ ہمیں float right ہوگی مطلب یہ سب کی سب right سائٹ پر میں شو ہوگی ہیں اب ہم یہ button کی styling کر لیتی button کی styling کرنے کے لیے پہلے ہم ادھر آئیں گے اور اس کو ایک id دیں گے id اس کو button ہم دے سہیتے ہیں کچھ بھی ہم نے اس کا دے سکتے ہیں ڈی اس لیے دے رہے نا کہ ہم اس کو ایک target کر رہے ہیں ڈی بنے بنائیے button کی اس کو ہم دے دیتے ہیں جی background background اس کو دے دیتے ہیں red اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ اس کا background color ہوگی ہے change اب اس کا size بھی بڑ چھوٹے اور یہ اس کا size ٹوڑا بڑا کرنے کے لیے اس کو ہم دے دیں گے ہیٹ ہم دیں گے ہیٹ اس کو دے دیتے ہیں 50 pixels اور width اس کو دے دیتے ہیں 40 سے 80 pixels height height کے لیے اگر width width کے لیے ہوگی اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہماری اس کی height اور width اس کی آگی اس کو color آپ کچھ بھی دے سکتی نہیں اس کی اوپر یہ جو login ہم نے لکھا ہوگئے جانے کوئی اور دینا چاہیے تو ادھر آپ لکھیں گی color equal to white اب یہ color white ہو جائے گا اگر اس کو یہ جو ٹیکس اوپر آلے اس کو اگر بولڈ کرنے تو اس کو ہم لکھیں گی font style font weight font weight کریں گے اور اس کو bolt کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس bolt ہو جائے گا اس کے جو corners ہیں نا یہ شاپ corners ہیں ان کو اگر آپ نے کرنے ہے کہ کرنے مطلب تھوڑے سا circle سور ہو یہ corner تو اس کے لیے جو پرمٹ ہوگی بورڈر ریڈیس کی اس کو دے ریتے ہیں 20 پکزل ٹھیک ہے اب یہ شاپ نہیں تھی وہ ادھر سے ختم ہوگی اب اس کے جو corner ہو گئے لیکن اب یہ موس کو پر لے پوائنٹر پر لے چینج نہیں ہو رہا تو اس کو چینج کرنے کے لیے تا کہ ہینڈ والی شیپ بن جائے تو ادھر ہم لکھیں گے cursor pointer کہ مطلب یہ pointer بن نظر آئے مطلب جس ہینڈ بن جات نظر ایک تو یہ کم ہوگی یہ بھی چک کرتے ہیں اس کو اب اس کے پوائنٹر بن رہی ہے ہینڈ کی شیپ سے آر یہ مطلب پتا چل لے کہ button اس پر کلک کیا جا سکتے اب اس پر ایس کر لیتے ہیں اس پر جب user موس لے جائے نا تو اس کا background color ہو جائے change کرنے کے لئے اس کو paste کرتا ہوں اور اس کے آگے لکھیں گے colon hover hover کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی اوپر ماؤس کو لے کر جاتے ہیں تو مطلب ماؤس کو hover کر رہی ہوتی ہم بٹن پر ماؤس کو لے کے آئی نا اس بیک گراؤنڈ چینج کر کے بلیک کر لو اور ہم وہی سیم رہنے رہی رہی بس بیک گراؤنڈ کم کر لیتے بلیک کر لیتے ہم جب ماؤس کو لے کے آتے نا تو اس کا بیک گراؤنڈ کی اور چینج ہو رہے لیف رہے اس طرح جتنی بھی آپ کی جو آپ کو میرے کوٹ سین کی اس میں ایسی سٹائلنگ ہو رہی ہے اتنی کچھ اس میں مشکل بیرا نہیں ہے یہ جتنی بھی آپ کو میرے بیسک ساتھ بتائیں اس طرح اس کی سٹائلنگ بیرا کرتے ہم کچھ بھی اگر کوئی سٹائلنگ بیٹ 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 ایسے کریں گے نا تو اس کی اس سٹائلنگ ہو گی اس طرح یہ ماری بن گی اس طرح جو بھی آپ اس سٹائلنگ کریں گے اس طرح ہو گی سمپل سمپل سی آپ سکر سکر کریں آپ کو سمجھ آجائے بس سٹائلنگ کریں اور ڈیٹیل کریں ملیں گی اور جو ابھی میں نے بتائی نا اور جو کوڈ آپ میں نے سند کی اس پہ بھی کچھ خاص سٹائلنگ نہیں کیونکہ سمپل 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 سی کام ہے اس کو آپ دیکھیں اور تینشن میں رہنے لیں یہ سمپل سی اور اگر جو ایک کرے جیس کلر اس کا بلک ہے تو تب اس نظر نہیں آ رہے بس سی ٹیکس ہم رہے 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 ہو رہے اس طرح اس کو ہم ڈیریکشن دے سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ کی دے سکتے ہم الٹرنیٹ اس کو بی ای ای کل الٹرنیٹ کر سکتے الٹرنیٹ کی ہوگا مطلب ادھر سی سٹارٹ ہوگا ادھر آ کی اینڈ ہو جائے گے مطلب بیس میں ادھر سے آ ٹ نہیں ہوگی اس میں یہ موف کرتا رہے گی یہ سیمپل ہے